سلام علیہ وسلم ساتھی ان کی راہنمائی کرے بہر خالی ہے جگہ ساتھی ان کو بول دے جماعت وہاں وہاں کروانے باہر والے سین کو ساتھی پیچھے کو راہنمائی کر دیا کرے پھر وہ ڈسٹربز نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں ہم بھی ہوتے ہیں جگہ خالی ہوتی ہے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمائی ومن تبعہم بحسان علیہ احمد دین ام آباد آج ہم اللہ کی تفیق سے سورہ یوسف کی آیت منبر انیس سے انتیس کا ترجمہ اور تفصیل بیان کریں گے پزشتہ آیات مبارکہ میں ہم نے یہاں تک یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کوئے میں ڈال کر ان کی کمیس پر کسی جانور کا خون لگا کے اپنے والدے گرامی کی خدمت میں لے کر آئے اور آ کر ان سے یہ کہا کہ ہمارے بھائی یوسف کو بیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کا پروف اور ثبوت ہے جب حضرت یعفوب علیہ السلام نے اس کمیس کو دیکھا کہ کمیس کہیں سے پٹی ہوئی نہیں تھی تو وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے خود ایک داستان گھڑ لی ہے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ انہوں نے خود ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے اور اس بات پر انہوں نے یہی کہا کوئی جزا فضا کا اظہار نہیں کیا بلکہ کہا کہ فصبر جمیل میرا صبر صبر جمیل ہے میں صبر جمیل کروں گا اس کے بعد تین راتوں تک جس طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ کمہ میں رہے اور ہم نے پچھلے درس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ غیابت الجب کا معنی کہ ایسا کمہ جس کی منڈیر نہیں تھی اور اس کمہ کے تاکچے میں جو پانی کے اوپر بنائے ہوتے ہیں وہ تاکچے سے جن کے اندر کمہ کی صفائی کے وقت سمان وغیرہ رکھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اس کمہ کے تاکچے میں بیٹھ گئے اور تین دن تک وہاں پہ رہے اس کے بعد یہی بات انہوں نے کہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا اس بات پر مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کمہ میں ڈال دیا جائے یل تکت ہو باز السیارہ کوئی کافلے والا آ کر ان کو اٹھا کر لے جائے گا گم شدہ مطا سمجھ کر لکتا کہتے ہیں گم شدہ چیز کسی کی گم شدہ چیز سمجھ کر ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اور ہم سے دور چلے جائیں گے اب یہی بات قرآن پاک میں یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَجَاَتْ سَيَّارَةُ اور آ گیا ایک کافلہ سیارہ سیارہ یہ سہر سے ہے اور سہر کا معنی چلنا زمین کے اندر سفر کرنا تو سیارہ کافلے کو بولتے ہیں کیونکہ یہ سفر میں رما دما رہتا ہے تو ایک کافلہ آ گیا فَأَرْسَلُ وَارِدَهُمْ پس اس کافلے والوں نے بھیجا واردہم اپنے پانی لانے والے کو ورد کہتے ہیں پانی کے گھاٹ پر جانے والا شخص وہاں پہ پہ پہنچنا اور مورد کہتے ہیں پن گھٹ کو جہاں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے اور وارد کہتے ہیں وہ شخص جس کے ذمہ کافلے کے اندر ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پانی تلاش کرے گا اور کافلے کے لئے پانی کا انتظام کرے گا تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَرْسَلُ وَارِدَهُمْ انہوں نے اپنے وارد کو پانی لانے والے کو آگے بھیجا جب وہ اس کونے میں پہنچا اور یہ پہلے کچھے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ کونہ کہاں پر تھا تو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ مدین سے یا شرق اردن سے جو راستہ مصر کی طرف جاتا ہے اس راستے پر ایک دوسان نامی جگہ پر یہ کونہ واقع تھا تو یہاں پہ وہ کافلے والے آئے اور یہ پانی لانے والا شخص گیا وہاں پہ فَأَدْلَا دَلْوَا فَأَدْلَا دَلْوَا اَدْلَا کمانا لٹکانا دَلْوَا دُول دَلْو کہتے ہیں دول کو اس نے اپنا دول لٹکایا پانی نکالنے کے لئے اپنا دول لٹکایا جب اس نے یہ دول لٹکایا تو نیچے دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے اس دول کی رسی کو پکڑ لیا تو یہ کافلے والا شخص جو پانی لانے والا شخص تھا یہ بہت خوش ہوا دیکھا کہ بڑا خوبصورت لٹکا ہے اور وہ کونے کے اندر پایا گیا ہے تو وہ اس لئے خوش ہوا کہ اس دور کے اندر بردہ فروشی کا دور تھا لوگ غلاموں کو خریدتے تھے بیچتے تھے تو اس نے اس بات پر خوش ہوا کہ ہمیں مفت میں ایک سمانے تجارت اور ایک چیز ہاتھ لگ گئی ہے جس کو ہم بیچیں گے اور اس کے پیسے حاصل کریں گے پالا تو اس نے کہا خوشی کے مارے اس نے کہا یا بشرا یا بشرا جس طرح کے اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر کہا جاتا ہے خوش خبری خوش خبری تو یہ اس نے یا بشرا کہا بشرا کمانا خوش خبری اس نے کہا کہ خوش خبری کی بات ہے خوش خبری سنو یا بشرا ایک بشارت چاہے خوش خبری ہے کیا خوش خبری ہے حاضہ غلام یہ غلام ہے یہاں ایک غلام ہے حاضہ غلام یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ غلام کی عمر کا اطلاق اس وقت تک ہوتا ہے بچے کی زندگی کے جو مراحل ہیں جب تک اس کی مسے نہیں بھیگتی بلوغت سے پہلے پہلے کا جو عرصہ ہے اس عمر پر اطلاق ہوتا ہے غلام کا جب بالک ہو جاتا ہے مسے بھیگ جاتی ہیں تو اس وقت پھر اس کو فتح کہا جاتا ہے عربی زبان میں فتح تو یہ غلام تو گویا کہ میں نے پچھلے درس میں ارز کیا تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں میں بھائیوں نے کمہ میں ڈالا تھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی سترہ سال اور اس وقت سترہ سال کا بچہ بھی بالک نہیں ہوتا تھا اس وقت اس دور میں سترہ سال کا بچہ بھی بالک نہیں ہوتا تھا یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر کم ہوتی گئی اور پھر بالک جلدی ہو جاتے ہیں بچے وگرنہ اس وقت سترہ سال کا بچہ بھی بلوغت کے قریب قریب ہوتا تھا بالک نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلام ہے یہ بچہ ہے وَأَسَرُّوہُ اور انہوں نے چھپایا ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چھپایا بضاعتن مال تجارت سمجھ کر و اثر روح ہو یعنی انہوں نے ان کو چاہیے تو یہ تھا نا کہ کونے کے اندر سے بچہ ملا ہے کہ بچہ بھی ملا ہے کونے کے اندر ہو سکتا پانی لینے کے لیے آیا اور کونے میں گر گیا تو وہ اڑوس پڑوس سے وہاں جو عبادی تھی وہاں کے لوگوں سے پوچھتے کہ یہ بھئی بچہ یہ آپ کا تو نہیں یہ بچہ کونے میں گر گیا ہم نے کونے سے نکالا ہے وہ اردگرد کی عبادیوں میں اس کا اعلان کرتے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے چھپایا اس خبر کو اس بات کو چھپایا کیوں چھپایا بضاعتن ان کو مال تجارت سمجھ کر کہ ہم ان کو چھکے سے یہاں سے لے جائیں گے اور آگے جا کر اس علاقے سے دور نکل کر اس بچے کو فروخت کر دیں گے اس لئے انہوں نے کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن اللہ جللہ شاہ نو جات فرماتے ہیں وہ جتنا بھی چھپا رہے تھے وہ جس قدر بھی اس کو پشیدہ رکھ رہے تھے اللہ تعالی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے باقی لوگوں کو اگر نہیں پتا تھا باقی لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا لیکن اللہ تعالی کے علم میں تھا اللہ کی نگرانی میں تھا اللہ تعالی سب جانتے ہیں اللہ جللہ شاہ نو فرماتے ہیں اس کے بعد وَشْرَوْهُ اور انہوں نے بیچ دیا اس کو یعنی کس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی قابل آج کے درس میں کئی مقامات ہیں جن میں بہت سارے اشکال ہیں عام تفسیروں کے اندر اور جو ترگمے میں ہواشی ہیں لیکن ہم ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک اور حدیث سہیہ کی روشنی میں یہاں شرعہ یہ لفظ شرعہ جو ہے یہ خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا اور بیچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں یہ ضدین میں سے ہے اس کے دونوں معنی اور مفہوم لیے جاتے ہیں یہاں اس سے مراد کیا ہے زیادہ تر ترجمہ کرنے والوں نے اور مفسرین اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو بیچ دیا اور اس کی نسبت کی ہے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف اس کے پیچھے انہوں عام مفسرین ایک روایت نکل کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کونے میں ڈالنے کے بعد ارد گرد چکر لگاتے رہتے تھے گھومتے رہتے تھے تاکہ کوئی کافلے والا اگر آ جائے تو اس کی ہاتھوں بیچ دیں اور یہ یہاں سے چلے جائیں یہ نہیں کہ وہ ان کو نکال کر یہی پہ چھوڑ دیں اور جب یہ کافلے والے آئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کونے سے نکالا تو بھائی بھی ارد گرد گھوم رہے تھے وہ آگے فوراں کہنے لگے یہ تو ہمارا بچہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ بیچنا چاہتے ہیں جی بیچنا چاہتے ہیں وَشَرَوْهُ تو بیچ دیا ان کے اس قول کے مطابق بیچ دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بِسَمَنِن بَخْسِن معمولی سی قیمت کے عوض بِسَمَنِن بَخْس بَخْس کہتے ہیں معمولی کم قیمت کے عوض بیچ دیا وہ کتنی تھی دراہم مَعْدُودَ وہ چند گنتی کے دراہم تھے یعنی دینار بھی نے لیے درہموں کے عوض بیچ دیا یہ کتنے درہم تھے جو یہ روایت نکل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیس درہم کے بدلے بیچ دیا بیس درہموں کے بدلے بیچ دیا کیونکہ وہ بیچنے والے کتنے تھے دس دو دو درہم انہوں نے لے لیے اور انہوں نے کہا کہ چلو یہ یوسف علیہ السلام یہاں سے تو نکل گئے یہی ہماری منشاہ تھی یہی وہ چاہتے تھے یلتقے تو بعض اس سیارہ جس طرح ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں لیکن یہ روایت جو ہے اس میں تقلفات ہیں بہت زیادہ اس میں تقلفات ہیں اور قرآن پاک کا سیاق یہ بتلا رہا ہے اور یہی روایت جو بات ہے زیادہ اولا ہے جس کو بعض محققین اور مفسرین نے ترجیح دی ہے کہ بیچنے والے ان کو یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں تھے وَشَرَوْهُ بیچنے والے ان کو قافلے والے تھے قافلے والوں نے مصر میں جا کر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا بِسَمَنِن بَخْس تھوڑی قیمت کے عوض تھوڑی قیمت کے عوض دراہم مادودہ چاند درہموں کے عوض انہوں نے کیوں اتنی تھوڑی قیمت لیتنا خوبصورت بچہ اور اپنا جو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑے کسی امیر کبیر گرانے کا ہے حسن و جمال میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مراج کے موقع پر تیسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو میں نے دیکھا فَإِذَاهُوَ قَدْ عُوْتِيَ الشَّطْرَ الْحُسْن تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اللہ رب العزت نے کائنات میں حسن تقسیم کیا آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور آدھا باقی لوگوں میں تقسیم کر دیا اتنے خوبصورت اور اتنا خوبصورت بچہ بیچ دیا انہوں نے چند درموں کے بدلے میں کیوں؟ اس کی مفسرین نے چند وجوہاتھ ذکر کی ہیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ ان کو سمانے تجارت سمجھ کر لے کر تو جا رہے تھی اور جلدی جلدی جا رہے تھی ان کو ڈر تھا کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے یہ بچہ کسی انچے گھرانے کا معلوم ہوتا ہے ایسے نہ ہو کہ اس کے ورسات پیچھے سے آئیں اور ہمیں پکڑ لیں اور یہ بچہ بھی ہم سے چھین لیں اور ہمیں بھی سزا دے کہ تم ہمارا بچہ کدھر لے کر جا رہے ایک تو یہ بات تھی اور دوسرا مصر میں جا کر بھی ان کو یہ خدشہ لاحق تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے کون سا قیمتن یہ خرید کر لائے ہیں ہم کون سا قیمتن خرید کرائیں جتنے بھی پیسے مل جائیں بس ان کو نکال لیں کسی کے حوالے کر دیں کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کے ورسات دھونٹے دھونٹے منڈی میں آ جائیں جہاں بردہ فروشی ہوتی ہے اور وہ ہم سے چھین لیں اور ہم اتنے پیسوں سے بھی جائیں یہ ان کو جلدی تھی یوسف علیہ السلام کو بیچنے میں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا یعنی اللہ کے نبی کو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ایک غلام سمجھ کر بیچ دیا یہ دوسرا انتہان تھا یوسف علیہ السلام پہلا انتہان کیا تھا کہ بھائیوں کا کونے میں ڈالنا دوسرا انتہان یہ ہو گیا کہ مصر میں آ کر ان کو بیچ دیا گیا وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ اور وہ اس میں بلکل بے رغبت تھے زاہد کا معنی بے رغبت وہ اس میں بلکل بے رغبت تھے وہ کہہ جائیں بس جتنے مل جائیں اگر کوئی چیز خرید کے لائے ہو تو پھر وہ منافع چاہتا ہے جو مفت میں ہاتھ لگی ہے تو وہ چاہتے تھے کہ جتنے میں بھی یہ نکل جائے اور یہ بک جائیں اتنا ہی یہ ہمارے فائدے میں ہے ہم نے کونسی ان کی قیمت ادا کی وہاں سے یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا وہاں سے یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا اللہ جللہ شان و فرماتے ہیں اگلی آیت کو سامنے رہ کر معلوم ہوتا ہے کہ مصر کے کسی بڑے آدمی نے کسی انچے اہدے والے نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے خریدا اور آگے جا کر مزید اداہت ہو جاتی ہے کہ عزیز مصر نے خریدا یہ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے خریدا یہ کون تھا تو یہ مصر کے شہنشاہ مصر کے بادشاہ اس کا گورنر تھا جس کو مصر کا مقرر کیا تھا اس نے اور جو اس کی فوج کا قائد تھا اس کی فوج کا قائد تھا جس کا نام مفسرین نے فوتی فار ذکر کیا فوتی فار اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی اسی لئے اس نے کہا وَقَالَ اللَّذِ اشْتَرَاهُ مِن مِصر اور کہا اس نے جس نے خریدا ان کو کن کو یوسف علیہ السلام کو مِن مصر مصر سے یعنی مصر کے بازار سے یہ مصر سے مراد یہ ہی ملک مصر ہے یہ ہی ملک مصر ہے جو آج کل بر اعظم افریقیہ میں واقع ہے دریائے نیل جہاں پر بہتا ہے یہ اس مصر کا جو تاریخ ہے اس مصر کا نام جو مصر رکھا گیا ہے یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کے بیٹے مصر یعنی مصر ابن حام ابن نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے حام ان کے ایک بیٹے کا نام مصر تھا تو اس کے نام پر یہ شہر عباد ہوا اور اس کا نام مصر رکھا گیا ہے مصر ابن حام ابن نوح علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی اس کا نام مصر ہی چلتا تھا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا ستفتہونا مصر تم مصر کو فتح کرو گے وحی اردن يسمع فیہ القیرات یہ وہ سرزمین ہے جہاں جو پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے ناب طول کے لئے اس کا نام قیرات ہے اس کا نام قیرات ہے جہاں جو سکہ رائج ہے آپ نے فرمایا فَإِذَا فَتَحْتُمُوْهَا جب تم مصر کو فتح کرو فَاحْسِنُوا إِلَىٰ أَحْلِهَا تو مصریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیوں فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَحِمَا اس لیے کہ میرا ان کے ساتھ نسب کا تعلق بھی ہے اور سسرالی تعلق بھی ہے دوسری روایت میں ہے استعصو بِأَحْلِ مصر خیرہ مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمیشہ فَإِنَّ لِهَا نَسَبًا وَسِحْرًا اس لیے کہ مصریوں کے ساتھ میرا نسبی تعلق بھی ہے اور سسرالی تعلق بھی ہے نسبی تعلق اس طرح ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام اممہ سارہ کو لے کر مصر میں گئے تھے تو مصر کے گورنر جن نے جو بھی ان کے ساتھ سلوک کیا تو اس نے اممہ حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یہ اممہ سارہ کو خدمت کے لیے ساتھ ان کے دی تھی اور اممہ سارہ نے عبراہیم علیہ السلام کو حبا کر دی اور عبراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ شادی کی اممہ حاجرہ وآلہ عنہ سے اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یہ نسبی تعلق ہے سسرالی تعلق کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے شاہ مصر مکوکس کے نام خط لکھا اس کو دعوت اسلام دی اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان سے اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم عطا کیے فرزند ارجمد نبی علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کا نام ماریہ کبتی اور وہ بھی مصر سے تھی اس لئے نبی علیہ السلام ان قرابتوں کا اور رشتوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے تو یہ وہی مصر ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہا اس نے جس نے خریدا میں مصر مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشتراہ میں ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے یوسف علیہ السلام کی طرف ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے وَقَالَ اللَّذِ اشتراہُ اور قَحَا اس شخص نے جس نے خریدا تھا ہو یعنی یوسف علیہ السلام کو میں مصر مصر سے لِعِمْرَاتِهِ اپنی بیوی سے اپنی بیوی سے یہ جو بیوی ہے عزیزِ مصر کی اس کا نام عام تفسیروں میں لکھا آتا ہے زُلیخہ زُلیخہ نام کسی حدیث کی کتاب میں یا تفسیر کی کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ منقول نہیں ہے قرآن پاک نے اس کا نام عمرات العزیز ذکر کیا ہے عمرات العزیز اس کا یہ نام زُلیخہ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ کسی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے یہ پتہ نہیں کس طرح بلکہ اہلِ کتاب کی کتابوں کے اندر بھی کسی صحیح سنت کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے ایک مشہور ہو گیا ہے نام کہ اس کا نام زُلیخہ تھا بہرحال قرآن پاک نے جو نام ذکر کیا وہ عمرات العزیز ذکر کیا تو جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بزار سے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مصواہ اکرمی فعل عمر کا سیگہ ہے عورت کے مخاطب ہے کہ عزت کیجئے اس کی احترام کیجئے اکرمی مصواہ اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھئے مصواہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ رہنے سینے کی جگہ اچھی بنایئے اس کو عزت اور جملے کا مانا کیا ہے کہ اس بچے کو عزت و اکرام کے ساتھ رکھئے گھر کے اندر پیار و محبت کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ رکھئے کیوں آگے اس نے اپنا مقصد بھی بیان کر دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی اس نے کہا کہ یہ بچہ بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہے اور بڑا سلیکہ شعار معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے بڑا ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں یعنی ہمارا بیٹا نہیں ہے اسی کو ہم اپنے گھر میں رکھیں گے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ دے گا اور ہماری خدمت کرے گا یا کوئی بھی فائدہ ہمیں پہنچائے گا اللہ کے لاشانو فرماتے ہیں یہ وہ منزلیں تھیں یہ وہ زینے تھے ترقی کے جو تیہ ہو رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمتے ہیں وقت ہدا لکا اور اسی طرح مکنہ ہم نے عزت و تمکین اتا کی اقتدار اتا کیا لیوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں اسی طرح ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو عزت اور اقتدار اتا کیا یہ جو مکنہ کا لفظ ہے اس کا معنی حکومت اور اقتدار ہے جیسے کہ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَغَالَ الَّذِينَ اِمَّكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جن کو ہم نے زمین کے اندر اقتدار دیا اقام السلاة وَعَتَعُ الزَّقَاط تو یہاں بھی تمکین سے مراد ہے زمین کے اندر اقتدار دینا اختیار دینا دوسرا وَلَيْنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم سکھائیں یوسف علیہ السلام کو من تعویلِ الْحَدِيث خوابوں کی تعبیر اور باتوں کی تفہیم یعنی معاملات کا فہم عطا فرمائیں اور خوابوں کی تعبیر ان کو سکھائیں وَاللَّهُ غَالِبُنَ لَا عَمْرِهِ اللہ تعالیٰ اپنے عمر پر غالب ہے وَلَكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ لَا عَالَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کے لاشانوں فرماتے ہیں کہ یہ وہ منازل تھیں جو یوسف علیہ السلام تیہ کر رہے تھے حکومت اور اقتدار تک اور صحب اختیار ہونے کے لیے تو اللہ جللہ شانہو کی ہر کام میں حکمت ہے کہ کومے میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا پھر مصر کے بزار میں لائے اور یہ سوال کا جواب تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر میں جگہ عطا کی اور پھر وہاں کا اقتدار عطا کیا پھر ان کو معاملہ فہمی تو بعض علماء نے کہا ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِیْرِ الْحَدِيثِ امورِ سلطنت اس سے مراد کیا ہے تاکہ ہم ان کو امورِ سلطنت سکھائیں کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے اور سلطنت کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللہُ غَالِبُنَ عَلَىٰ عَمْرِهِ اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے اللہ کا حکم غالب ہے اس لیے غالبُنَ عَلَىٰ عَمْرِهِ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے اپنے ارادے کو نافذ کرنے پر اللہ تعالیٰ غالب ہے کیوں؟ بھائیوں کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیا جائے باپ کی محبت سے محروم کر دیا جائے بھائیوں کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام اتنا انچا مرتبہ جو خواب کے دروں نے دیکھا وہ حاصل نہ کر سکیں لیکن اللہ رب العزت کی منشاہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کریں اور اقتدار بھی عطا کریں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اللہ ساری دنیا مل کر بھی اگر کسی کی مخالفت کرنا چاہے تو اس کا بال بھی کانی کر سکتی اور جس کو اللہ تعالیٰ مارنا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو بچانا چاہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد یہاں یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر رہتے ہوئے کتنے سال ہو گئے میں نے ارز کیا تھا کہ سترہ سال عمر تھی جب چھ سال ہوئے دواما چھ سال یہ تیش سال ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اشدہو کا مانا اس عمر کو جس میں قوت اور طاقت ہوتی ہے بلوغت کی عمر کو پہنچے عَتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا ام نے ان کو اقتدار بھی بخشا اور علم بھی اتا کیا امور سلطنت چلانے کا علم بھی اتا کیا اور بعض علماء نے اس سے مراد کے نبوت بھی اتا کی تو اس وقت کتنی عمر تھی یوسف علیہ السلام کی جب اللہ نے اقتدار اتا کیا تیس سال کیونکہ اس کے بعد سات سال جیل والے تیس سال کی عمر میں تو گویا کہ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ جب یوسف علیہ السلام تیس سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم بھی نبوت بھی اور حکومت بھی اتا کی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ اتا کرتے ہیں کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ رب برزت اسی طرح ان کو بدلہ دیتا ہے پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے اور تیسرا امتحان آ گیا تیسرا امتحان آ گیا اور یہ پہلے دونوں امتحانوں میں سخت تھا وہ امتحان کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں رہ رہے تھی عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے تھی اس کی بیوی شادی ہو چکی تھی ابھی اولاد نہیں تھی تو وہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گی اور اب وہ اس وہ ڈونڈ رہی تھی کوئی ایسا موقع اور اس طرح کے تانے بانے بن رہی تھی کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسائے لیکن اللہ رب برزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنایا ہوتا ہے وہ کبھی اس طرح کا سوچتے بھی نہیں لیکن جو سازش کرنے والا ہے جس کے ذہن میں خرابی تھی عزیز مصر کی وائف کے وہ اس کے بارے میں جو تانے بانے بن رہی تھی اللہ رب برزت نے اس کا ذکر کیا اللہ جللہ شانوں فرماتے ہیں تیسرا امتحان یوسف علیہ السلام کے لیے یہ آگیا وَرَاوَدَتْ هُلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا اللہ اکبر دیکھئے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کتنی بلاوت ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کو نامینیٹ نہیں کیا کیونکہ ہمیں یہ درست دیا گیا کہ ایسا معاملہ جس کے اندر کوئی بھی برائی کی شائع ملتی ہو یا کسی پر کوئی زد آتی ہو اس کو حد تل امکان چھپایا جائے اشارے کنائے میں بات کی جائے معاملے کی تیہ تک پہنچنا بھی ہو تحقیق بھی کرنی ہو تو آج کل کے ہمارے میڈیے کی طرح نہیں کہ ان کو اس طرح اچھالا جائے اور اس طرح بدنام کر دیا جائے اور بعد میں کہا جائے نہیں کچھ نہیں تھا وہ بات غلط تھی ایسا نہیں کیسا بہترین کہ یہاں کہا جا سکتا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایسے کہا یہ نہیں کہا عزیز مصر کا نام بھی نہیں لیا اور یوسف علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا عزیز مصر کی بیوی کا نام بھی نہیں لیا اب دیکھئے آیت کا بار غور کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد تل امکان اگر اصلاح کی بھی کوشش کریں تو معاملے کو پوشیدہ در پردہ کیا جائے تاکہ معاملہ سلج بھی جائے راوڈتھ اللتی و راوڈتہو راوڈتہ کمانا بہکانا فریب میں مبتلا کرنا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے اس عورت نے یا نسبت اس عورت کی طرف کی گھر میں وہ رہنے والی تھی اور سازش وہ اکیلی کرنے والی تھی اس کے شہر کو کانو کان خبر نہیں تھی اس لئے کہا کہ جسے کہ گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا ان نفسی بہکانے کی کوشش کی راودت مراودہ کہتے ہیں کسی کو بہکانے کی کوشش کرنا بہکانے کی کوشش کی وغلقت الابواب اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی وغلقت الابواب اور اس نے دروازے بند کر لیا یہ دروازے ابواب باب کی جمع ہے اس کا معنی کہ دروازہ ایک سے زیادہ تھی کتنے تھے اس کے بارے میں کوئی سراحت نہیں لیکن علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ سات دروازے تھے اس لئے کہ جس کے جو مجرم ہوتا ہے مجرم کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں جا کر چھپ کر برائی کروں جہاں کسی کو خبر نہ ہو لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میں جہاں بھی چھپ جاؤں لیکن دیکھنے والا وہ وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس طرح اس کی یہ خواہش ہوتی دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ غیب علم غیب اللہ کا خاصہ ہے اگر یوسف علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ یہ کسی رادے سے مجھے اندر لے جا رہی ہے ظاہر بات اس نے کوئی بہانہ بنایا ہوگا کہ میری بات سنو یا کوئی کام کرنا ہے اس گھر میں رہ رہے تھے اور گھر کے کام کاز کرتے تھے تو اگر یوسف علیہ السلام کو یہ علم ہوتا ان کو اس بات کا خبر ہوتی تو کبھی اس کے ساتھ نہ جاتے کیونکہ علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے وہاں چلے گئے اور اس نے دروازے بند کر لیے وقالت اور اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہی تعلق ہی تعلق یہ کس میں فعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے تعال حلم دو لفظ استعمال کی ہے ہوتے ہیں عربی میں اس کے لیے کہ یوسف آؤ جو ارادہ تھا اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی تو یوسف علیہ السلام فوری طور پر جب اس نے دیکھا اس کا تو ارادہ بڑا خطرناک ہے کہا اللہ کی بنا اللہ کی بنا اس لیے دنیا میں نوجوانوں کے لیے یہ مثال قائم ہو گئی کہ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو وہ عظیم شان دیا مقام دیا ہوتا ہے کہ اس وقت پورے کے پورے وسائل موجود ہیں اور خود وہ جن کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ اس عزیز مصر کی بی بی ان کو دعوت دے رہی ہے لیکن تقوی یہ ہے اللہ کا خوف یہ ہے اعلی مقام یہ ہے کہ ماز اللہ اللہ کی بنا اللہ کی بنا ہم ایسا کام کرنے والے نہیں بلکل اس کے مطالبے کو مصرد کر دیا اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جللہ شانہو جن سات قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جب اور کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا تو آپ نے فرمایا انہوں میں سے ایک قسم کے یہ نوجوان بھی ہوں گے کہ ایسا آدمی جس کو کوئی عورت حسب و نصف والی بڑی مالدار منصف والی اقتدار والی عورت اس کو دعوتِ گناہ دے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہا محاذ اللہ کی پناہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا انہو ربی اب یہ آیت جو ہے نا یہاں سے آگے اس کے بھی مفسرینیں جو عام ترجمہ کیا ہے وہ بھی ایک تکلف پر مبنی ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے حالانکہ وہ ترجمہ قرآن پاک میں لفظِ رب آقا اور سید کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیشاک عزیزِ مصر میرا سید ہے میرا ربی میرا سید ہے احسنہ مسوائی اس نے مجھے رہنے کے لئے اچھا مقام عطا کیا ہے لیکن یہ ترجمہ جو ہے یہ ایک تکلف پر مبنی ہے صحیح ترجمہ جو اس سیاق کے ساتھ لگا کھاتا ہے اور اس کے مطابق بنتا ہوئی یہ ہے قَالَ مَعَضَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اِنَّهُ رَبِّ کہ اللہ تعالی میرا رب ہے یہ انہوں نے جو ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے بے شک وہ اللہ تعالی میرا رب ہے اور یہی ایک نبی سے زیادہ کرینے کے آس ہے کہ انہوں نے یہی فرمایا کہ بے شک وہ اللہ تعالی میرا رب ہے احسنہ مسوائی جس نے مجھے رہنے کے لئے اچھی جگہ آتا کی تو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اپنے رب کی ناشکری کروں ایسے نہیں ہو سکتا انہو ربی قال معاظ اللہ اللہ کی پناہ انہو ربی بشک وہ میرا رب ہے اور یہی قرآن آیت کے سیاق مطابق ترجمہ صحیح بنتا ہے کہ اس سے مراد انہو ربی سے مراد اللہ جللہ شان ہوئے کہ اللہ تعالی میرا رب ہے اس نے مجھے رہنے کے لئے اتنی اچھی جگہ آتا کی انہو لا يفلح الظالمون اور یہ بات یاد رکھ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے یہاں جو ظالم کہا گیا یہاں ظالم بدکاری کرنے والے کو کہا گیا ظالم بدکاری کرنے والے کو کہا گیا کہ جو زنا کرتا ہے یا بدکاری کرتا ہے وہ ظالم ہے اس لیے کہ ایک تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے ایسا کرنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اپنی جوانی تباہ کرتا ہے اپنی جوانی تباہ کرتا ہے جو حلاد اللہ رب العزت نے حلال طریقے سے اس کی پشت میں سٹور کی ہے اس کو ضائع کرتا ہے دوسرا وہ اپنے خاندان پر ظلم کرتا ہے خاندان کے لیے آر و شنار کا باعث بن جاتا ہے تیسرا وہ اپنے گھر تک بدکاری کا راستہ کھولتا ہے چوتھا ایسا شخص وہ عورت پر ظلم کرتا ہے جس کے ساتھ وہ یہ فیل کرتا ہے اور پانچمہ اس عورت کے خاندان پر ظلم کرتا ہے چھٹا معاشرے پر ظلم کرتا ہے کہ زنا کی نحوست سے معاشرے تباہ ہو جاتے اور اللہ رب العزت کے غزب کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے فرمایا کہ ظالم لوگ بدکاری کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے اس کے بعد جو اگلی آیت ہے یہ آیت بھی بڑی قابل غور ہے اور اس کو بھی بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اس عورت نے ہمَّ کا معنہ عظم کیا ارادہ کیا اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کا ارادہ کیا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرْعَابُ رَحَانَ رَبِّ یہاں پہ جو ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے جو بعض مفسرین کرتے ہیں کہ اس عورت نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کو ورگلانے اور بہکانے کا وَهَمَّ بِهَا اور یوسف علیہ السلام نے بھی استغفر اللہ معاذ اللہ ارادہ کیا یہ ترجمہ درست نہیں ہے علامہ ابن حضم رحمت اللہ علیہ کا قول اس کے بارے میں بڑا واضح ہے اور وہی زیادہ علیہ ہے فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ یہاں پر وقف لازم ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ البتہ تحقیق اس عورت نے عزیز مصر کی بیوی نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کا بہکانے کا اس کے بعد وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا اَرْعَا بُرْحَانَ رَبِّه وَهَمَّا بِهَا اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برحان نہ دیکھتے اس کا معنی کیا کہ یوسف علیہ السلام نے قطن ارادہ نہیں کیا اس کے بارے میں دل میں سوچا بھی نہیں اس کے بارے میں دل میں سوچا بھی نہیں تو یہاں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ یہاں پر جملہ مکمل ہو گیا وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا اَرْعَا بُرْحَانَ رَبِّه اگر وہ اپنے رب کی برحان نہ دیکھتے وہ برحان کیا تھی اس کے بارے میں بڑے اقوال مفسرین نے ذکر کی کسی نے کہا کہ جبریل امین کو دیکھا تھا کسی نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے آگئے تھے لیکن ان میں سے کوئی قول بھی صحیح نہیں ہے اس سے مراد مانوی برحان تھی کہ جو عصمت اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو پاک دامنی اتا کی تھی اس کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا اس کا ارادہ بھی نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو عصمت اور پاک دامنی اتا کی تھی کہ ہم تاکہ ہم ان سے دور کر دیں ہر قسم کی برائی اور بہیائی کو کیوں ہم نے یوسف علیہ السلام کے پاس بھی یہ چیزیں نہیں آنے دی یہ چیزیں یوسف علیہ السلام کے پاس بھی نہیں آنے دی برائی کا سوچنا یا اس طرح کا تصور کرنا انہو من عبادن المخلصین اس لیے کہ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے اب ٹائم کتنا ہے ازان میں اونی منٹ چلو ایک اگلی آیت پڑھ لیں اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے اس کی بات کا انکار کر کے اس نے دروازے بند کیے تھے تو وہاں سے بھاگے وہاں سے دوڑے کیونکہ یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں وَسْتَبَقَ الْبَابَ وَسْتَبَقَا وہ دونوں مقابلے میں دوڑے یوسف علیہ السلام باہر نکلنے کے لیے دوڑ رہے تھے وہ آگے سے روکنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی تو دروازے یوسف علیہ السلام کھول کے آگے جا رہے تھے دوڑ رہے تھے مین دروازے کی طرف تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے دروازے کھولتے رہے اور وہ یوسف علیہ السلام کو پکڑ نہیں سکی آخری دروازے کے پاس آ کر بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں پکڑ سکی اور باہر نکلتے نکلتے اس نے ایک میز پکڑ لی سیاق بتلا رہا ہے کہ اگر پیچھے کسی دروازے پر پکڑ لیتی تو وہاں الجاؤ ہوتا لیکن پچھلے سارے دروازے یوسف علیہ السلام نے کراس کر لی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا جب باہر والا مین گیٹ کھول کر نکلنے لگے تو وہاں وہ پیچھے پہنچ گئی اور اس نے پیچھے سے کمیس پکڑ کے کھینچی اور کمیس پھٹ گئی اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں آپ دیکھئے اس آیت کا ترجمہ درہ غور سے سنیے وَسْتَبَقَا تصنیہ کا سیگاہ اور وہ دونوں دوڑے کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اور عزیز مصر کی بیوی بھی البابا دروازے کی طرف وَسْتَبَقَا اور وہ دروازے کی طرف دوڑے وَقَدَّت اور اس نے پھاڑ دی کمیس آہو یوسف علیہ السلام کی کمیس میں نے ارز کیا تھا کہ اس واقعہ کے اندر کمیس کا کردار چھے جگہ بار واضح ہوا ہے کمیس نے چھے کردار ادا کیے پہلے ہم کتنے پڑ گئے ہیں؟ دو پڑے ہیں کہ بھائیوں کا کمیس اتار کے خون لگانا اور یوسف علیہ السلام کا کمیس کو کھول کے دیکھنا اب یہ تیسرا موقع ہے تیسرا کمیس کا کردار ہے اس نے کمیس کو پھار دیا من دو بوریں پیچھے سے اب کمیس کو پکڑ کے کھینچا کمیس پھٹ گئی لیکن دروازہ کھول کے یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے جب باہر نکلے الفیہ سیدہالد الباب الفیہ یہ بھی تصنیہ کا سکھا ہے پایا ان دونوں نے سیدہا اس عورت کے شہر کو سید کو سردار کو یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس آگے سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا اب یہ منظر ایسا تھا کہ ایک نوجوان بھاگ رہا ہے دروازے سے بھاگ کر نکل رہا ہے پیچھے ایک عورت بھاگ رہی ہے معاملہ کیا ہے وہ دروازے کے سامنے کھڑا سامنے وہ جب عزیز مصر آ گیا تو یہ جو پہلے جس کے بارے میں اللہ رب العزیز نے راہ جاتھو یوسف علیہ السلام کو ورغلانے اور بہکانے کی کوشش کر رہی تھی اس نے اچانک پلٹی کھائی اچانک بیان بدل لیا بی بی بدل گئی اندر کچھ تھی اور باہر آتے ہی اس نے فوری طور پر جب انہیں شہر کو دیکھا تو ایسے گویا کہ ایسے انداز میں کہ یہ تو میں ہی تھی جو بچ گئی یہ نوجوان تو آج مجھے پتہ نہیں کیا کر دیتا میں نے آپ کی عزت رکھ لی اس نے تو یعنی بالکل اس نے معاملہ ہی اُلٹ کر دیا بالکل اسی طرح کا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مرسد ابن کنان بڑے طاقتور پہلوان تھے اسلام قبول کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مسلمان جو مکہ کے اندر قید ہیں اور ان کو مشرقین مکہ نے قید کر رکھا ہے ان کو رات کو نکال کے آپ لائے کریں تو زمانہ جہلیت میں ان کا ایک عورت کے ساتھ معاملہ تھا آپس میں تعلقات تھے جس کا نام انعاق تھا بڑی خوبصورت عورت تو ایک رات کو جب یہ گئے تو رات کی چاندنی میں یہ جا رہے تھے اس مکان کی طرف جہاں سے لوگ قید تھے مسلمان جن جن گھروں میں وہاں سے نکال کر لاتے اور ان کو دوار کھلان کر ان کو نکال کے کندوں پر اٹھا کر لے جاتے آگے جا کر ان کی بیڑیاں ہاتھ کڑیاں کھول کر مدینہ کی طرف بھیج دیتے اس عورت نے دیکھ لیا تو کہنا کہ مرصد مرصد ہو اس نے کہا ہاں مرصد ہو کہا کہ پھر بڑی تو خوشی کی بات ہے بڑی دیر بعد آئے ہو آج رات میرے پاس رہو انہوں نے کہا نا نا اللہ کی پناہ میں مسلمان ہو چکا ہوں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اسلام کے اندر یہ جو تم کہہ رہی ہو یہ جائز نہیں یہ حلال نہیں ہے اب پہلے وہ دعوت دے رہی تھی ان کو اہلن و سہلن کہہ رہی تھی جو ہی انہوں نے اس کا انکار کیا تو اس نے شور ڈال دیا اس نے کہا لوگو تمہارا چور پکڑا گیا ہر روز جو بندے غیب ہوتے ہیں یہ بندہ جو مرصد ہے یہ جو بندے لے کر جاتا ہے وہ سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے پیچھے بھاگے یہ دوڑے آگے آگے نکل گئے ایک غار میں جا کر چھپ گئے لیکن اس نے فوری طور پر بیان پہلے دعوت دے رہی تھی جب انہوں نے انکار کیا تو فوری طور پر خلاف ہو گی بالکل اسی طرح اس نے کیا کہ پہلے ان کو دعوت دے رہی تھی اور جب آپ دیکھا الف یا سیدہ لد الباب پایا ان دونوں نے اس عورت کے سید کو شہر کو دروازے کے پاس قالت تو فورا کہنے لگی مَا جَزَاؤُ مَنْ اَرَادَ بِأَحْلِكَ سُوعَ کیا بدلہ ہے کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے اِلَّا اَيُسْجَن یا اس کو نافیہ کے کہ نہیں ہے جزا نہیں ہے بدلہ نہیں ہے سزا اس کی جس نے آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اِلَّا اَيُسْجَن مگر یہ کہ وہ قید کر دیا جائے یعنی سوائے قید کے اس کی کوئی سزا نہیں اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اَوَضَابُنْ عَلِيم یا دردناک سزا دی دی جائے کہ جس گھر میں رہ رہا ہے اسی گھر میں رہ کر اس نے ایسا خیانت کرنے کی کوشش کی اس گھر میں رہ کر یہ بیان اس نے دیا فوری طور پر عزیزِ بسر کے سامنے اب وہ پریشان ہو گیا معاملہ بھی ایسا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی اور یہ بھی دوڑ کر باہر آ رہے اس نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو یوسف علیہ السلام نے بیان دیا قَالَ هِيَ رَا وَدَتْنِيَا النَّفْسِ میں نے اس کو کچھ نہیں کیا اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی بس اتنا ہی بیان دیا یوسف علیہ السلام نے اب اس کو یوسف علیہ السلام کی صداقب پر بھی اعتماد تھا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر بھی اعتماد تھا چھ سال ہو گئے تھے اس کے گھر میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو ان کی فتح اور پاک دامنی کو اور ان کی نیکی اور تقویے کو وہ جانتا تھا اب وہ پریشان ہو گیا کہ کیا کرے عورت کی بات مانے یا یوسف علیہ السلام کی بات پر اعتماد کرے تو آپ جانتے ہیں عمومی طور پر اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ معاملے کی تحقیق کرتا لیکن یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں اتنی ان کے پاس پاور بھی نہیں ہوتی بعض اوقات کہ اپنے گھر سے کوئی زیادہ پوچھ گیس کریں اتنے میں وَشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ اَحْلِحَا جب وہ پریشان کھڑا تھا اس نے پوچھ گیس شروع کی تو اس کے خاندان سے مِنْ اَحْلِحَا سے مُرَاد عورت کے خاندان سے ایک آدمی نے گواہی دی یہاں بھی ایک بات جو عام تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ ایک بچے نے بول کر گواہی دی یہ بات بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ یہاں اس سے مراد کوئی دانا اور جوان آدمی تھا جس نے اس کو مشورہ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ممکن ہو سکتا ہے کسی بچے نے بول کر گواہی دی موجزہ ہو سکتا تھا یوسف علیہ السلام کا لیکن اس کے بارے میں کوئی دلیل چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں جن بچوں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بچپن میں بول کر کلام کیا اس میں اس کا ذکر نہیں ہے پھر ایسے موقع پر عزیز مصر کو جو گواہی درکار تھی اور جو وہ چاہتا تھا کہ کوئی دانا آدمی مشورہ دے تو یہ ایک دانا آدمی تھا اکل مند آدمی تھا جس نے یہاں گواہی دی حالانکہ وہ موقع پر اندر تو موجود نہیں تھا لیکن یہ گواہی قرائن پر مبنی تھی یہ گواہی قرائن پر مبنی تھی کہ کسی معاملے کی تحقیق کے لیے قرائن جو ہیں یہ مورے خود گواہی ہوتے ہیں تو اس نے کیا کہا اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہ کوئی آم آدمی نہیں یہ اس کی بیوی کا خاندان کا تھا اور اس کی حمایت والی بات کی اس نے حمایت والی بات کیسے کی کہ عمومی طور پر ہے کہ جب کوئی کسی پر کوئی معاملہ میں سمجھ نہیں آرہی دونوں فریق برابر ہوتے ہیں ایک الزام لگا رہا ہوتا ہے دوسرا انکار کر رہا ہوتا ہے تو اس معاملے کی تحقیق کی جائے لیکن اس نے کیا کیا کہ سارا معاملہ یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا اس نے جو مشورہ دیا سارا معاملہ ایک الزام لگانے والا ہے اور دوسرا جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے تو سارے کا سارا معاملہ انکار کرنے وارے پر ڈال دیا حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو الزام لگانے والا ہے وہ دلائل دے عزیز مصر کی بیوی اس کا پروف پیش کرتی ثبوت پیش کرتی لیکن انہوں نے سارے کا سارا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا لیکن اللہ رب بولیزت نے ان کو اسی لیے جو عمومی طور پر ہوتا ہے کہ ایک الزام لگانے والا فریق ہے اور دوسرا جس پر الزام لگایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر جو الزام لگانے والا ہے اس کو کہا جائے گا کہ گواہ پیش کرو اگر وہ گواہ پیش کرے گا پھر موقع دیا جائے گا اس پر جس پر الزام لگ رہا ہے اگر الزام ثابت ہو جائے تو سزا ملے گی اگر الزام ثابت نہ ہو جائے تو الزام لگانے والے کو سزا ملے گی تحمد کی سزا ملے گی لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے تو اس نے کیا کہا اس نے کہا بھئی دیکھئے میرا ایک مشورہ ہے مشورہ یہ ہے کہ انکانا قمیسوہ قد من قبل قد کا معنی پھٹنا کسی چیز کا اگر اس کو عرض میں کاتا جائے کسی چیز کو تو اس کو کہتے قد قاف قاب اور اگر لمبے رخ میں اس کو پھاڑا جائے اس کو کہتے قد انکانا قمیسوہ قد من قبل یوسف علیہ السلام کی قمیس دیکھ لو یہ اس نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کا بھی دیکھ لو اندر جا کے بھی دیکھ لو دروازے بھی دیکھ لو بند کس نے کیے یہ بھی ساری تحقیق کرو تفتیش کرو پورا نقشہ بناو یہ نہیں کہا اس نے اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیس دیکھ لو اگر تو قمیس پیچھے سے پھٹی ہے انکانا قمیسوہ قد من قبل اگر تو قمیس آگے سے پھٹی ہے فَسَّدَ قَتْ تو پھر سمجھو کہ وہ عورت سچ بول رہی ہے عزیز مصر کی بیوی سچ بول رہی ہے وَهُوَ مِنَ الْقَادِبِينَ اور یہ نوجوان جھوٹا ہے اس کا بیان غلط ہے وَإِنْ قَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرِ اب قمیس کا چوتھا کردار کیا آگیا کہ قمیس کو دیکھو کہ آگے سے پھٹی ہے پانچوان کردار کیا آگیا وَإِنْ قَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرِ اگر قمیس پیچھے سے پھٹی ہے فَقَدَ بَتْ تو سمجھ لو کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے وَإِنْ قَمِيْسُهُ قَمِيْسُهُ وہ نوجوان سچا ہے وہ نوجوان سچا ہے اب ہوا تو یہی تھا اس میں حکمت کیا آتی اس جو مشورہ دینے والے نے اس نے کہا کہ اگر تو قمیس آگے سے پھٹی ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ نوجوان حجوم کر رہا ہے عورت اپنا بچاؤ کر رہی ہے اور قمیس پھٹ گئی اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ نوجوان بھاگ رہا ہے اور وہ پیچھے سے کھینج رہی ہے اس کو تو قمیس پھٹ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَعَا قَمِيْسَهُ پھر قمیس کا ذکر آگیا جب پھر اس قمیس کو دیکھا گیا جب یوسف علیہ السلام کی قمیس کو دیکھا گیا قُدَّا مِن دُبُرِن تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی قَالَ تو عزیزِ مصر فوراً سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا اِنَّهُ مِن قَيْدِكُن یہ تمہارا مکر ہے یہ عورتوں کا مکر ہے قید کا معنی یہاں مکر ہے اِنَّا قَيْدَكُنَّ عَزِيم بے شک تمہارے مکر بڑے ہوتے ہیں تمہارا مکر بڑا سخت ہوتا ہے تمہاری چال بہت بڑی ہوتی ہے اس کے بعد سمجھ گیا کہ سارا قصور میری بیوی کا ہے سارا قصور میری بیوی کا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا یوسف آرزان حاضر یوسف میں سمجھ گیا ہوں تو سچا ہے اور یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ الزام لگا رہی ہے لیکن آپ اس معاملے کو رفع دفع کیجئے آپ اس معاملے کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا اسے اعراض کرنا معاشرے میں ہماری بدنامی ہوگی ایک انچے منصب پر فائز ہیں وہ کیا کہیں گے کہ عزیزہ مصر کی بیوی نے یہ کیا گل کلائے ہیں یوسف علی پھر اس کی طرح مخاطب ہوا وستغفری لذنبک تو نے جو جرم کیا ہے اپنی بیوی کو کہنے لگا وستغفری تو استغفار کر معافی مانگ اپنے گناہ کی انہ کے کنت من الخاتین بے شک تو ہی خطاکار ہے تو نے جو کچھ کیا ہے یہاں خاتین کا معنی تو نے جان بوجھ کر تو جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں میں سے ہے یہاں انہ کے کنت من الخاتین غلطی سے نہیں بلکہ تو جان بوجھ کر عمدن گناہ کرنے والوں میں سے تو نے اس کو بہکانے کی کوشش کی اب آج کا یہ ترجمہ مکمل ہو گیا الحمدللہ انشاءاللہ کل سے پھر آیت نمبر تیس سے شروع کریں گے عزاق مولا انشاءاللہ موسیقی موسیقی